محکمہ انصداد دہشتگردی سندھ، سی ٹی ڈی نے کراچی ائرپورٹ کے قریب چینی باشندوں کے قافلے پر کیے جانے والے خودکش حملے میں غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو ملوث قرار دے دیا واضح رہے کہ چھے اکتوبر کی رات کراچی ائرپورٹ کے قریب دھماکے میں دو چینی باشندوں سمیت تین افراد ہلاک جبکہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں سمیت بارہ سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے سی ٹی ڈی نے انصداد دہشتگردی عدالت میں واقعے ابتدائی ریپورٹ جمع کراتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ دہشتگردوں نے پاک چین تعلقات خراب کرنے کے لیے مک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا سی ٹی ڈی حکام نے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ خودکش دھماکے میں بلوچستان لیبریشن آرمی ملوث ہے دہشتگردوں نے مک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نامعلوم دہشتگرد نے اپنی گاڑی کو چینی باشندوں کی گاڑیوں کے قافلے کے قریب لاکر دھماکے سے آڑایا ریپورٹ کے مطابق خودکش دھماکہ جینا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے آوٹر ٹرمینل کے قریب سی اے گارڈ روم کے سامنے کیا گیا پولیس دھماکے کی آواز سن کر موقع پر پہنچ مزید کہا گیا ہے کہ دھماکے میں دو چینی باشندے لی جون اور سن ہوازین سمیت تین افراد لکمہ آجل بنے جبکہ بارہ سے زائد افراد زخمی ہوئے دھماکے میں پندرہ گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہوئیں ریپورٹ کے مطابق خودکش دھماکے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل اے نے قبول کر لی ہے واقعے کا مقدمہ تھانہ ائرپورٹ کے ایس اے چو کی مدیب میں سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا ہے جس میں قتل اقدام قتل خودکش حملے دھماکہ خیزمواد دہشتگردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں واضح رہے کہ چھ اکتوبر کی رات کراچی ائرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکے میں دو چینی باشندوں سمیت تین افراد ہلاک جبکہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں سمیت بارہ سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے اور ایک درجن سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی گونج ڈسٹرکٹ سینٹرل سمیت شہر کے دور دراز علاقوں میں بھی سنی گئی تھی ابتدائی طور پر دھماکے کی وجہ آئل ٹینکر پھٹنے کو قرار دیا گیا تھا تاہم تحقیقات کے بعد اسے خودکش دھماکہ قرار دیا گیا تھا